انسانی زندگی بہت ساری ضروریات پوری کرنے پر چلتی ہے چوبیس گھنٹے میں کھانا نہ کھایا جائے تو زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اگر انسان اپنی نیند پوری نہیں کرتا تو بھی اس کے لیے روزمرہ کے معاملات میں گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی جگہ مجھے ایسی میسر آئے جہاں میں قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ لوگوں سے کونے میں جا کر آرام کر سکوں اسی کو گھر کہتے ہیں وہی ایک مسکن ایک چھت ہوتی ہے جہاں انسان آرام اور سکون کرتا ہے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ رہیں تو زندگی چلتی ہے لیکن یاد رکھنا گھر بھی ہو اور انسان کے پاس سرمایہ بھی ہو اور اچھا کھانا کھانے کے بعد سونے کا وقت بھی اسے ملتا ہو صبح شام میں اس کی بڑی اچھی گزر رہی ہوں لیکن اگر زندگی میں محبت موجود نہ نہ ہو اسے محسوس ہوتا ہو کہ وہ تلخ زندگی گزار رہا ہے اس کے اپنے اس کے عزیز اس کے قریبی اس کے احباب اس کا گھر محبت کی اماجگاہ نہیں مزاجوں میں تلخیاں ہیں لہجے سخت ہیں متشدد طبیعتیں بغیر محبت کے بھی زندگی میں گزارا نہیں ہوتا اکثر احباب سے ارز کیا کرتا ہوں کہ گھر میں سارا کچھ ہو پر گھر والوں کے درمیان محبت نہ ہو تو وہاں وقت نہیں گزارا جا سکتا لیکن کچھا گھر ہو تھوڑے وسائل ہو مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہو لیکن جو گھر میں بستے ہوں انہیں پیار کر نہ آتا ہو تو بعض اوقات وہ دکھ بھی اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دو کھائے بھی تھے میں اور آپ بہت پیاسے ہوتے ہیں محبت کے محبت کے بغیر انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں رنگ تو ہیں پر پھیکے ہیں سفر تو ہے لیکن کٹ نہیں رہا وہ کوشش تو کرتا ہے آگے بڑھتا تو ہے لیکن اس کے لیے بڑی چیزیں بوجھ ہو جاتی ہیں لیکن اگر محبت ہو آپ اپنے اور میرے کام سے ہم سب آشنا ہیں ہم جو کام کرتے ہیں اگر وہ کام محبت سے نانا کریں تو وہ کام تھکا دیتا ہے جو کام بھی بندہ مجبور ہو کے کرتا ہے تنگ آ کے کرتا ہے کوفت کے ساتھ کرتا ہے وہ کام تھکا دیتا ہے اکتا جاتا ہے آدمی اور اگر کسی کام کو محبت سے کیا جائے اگر کسی کام کو پیار سے کیا جائے اس کی لذت لے کے کیا جائے اور اس کام کا انسان کو مزا آنے لگے تو وہ کام تھکاتا نہیں بلکہ وہ تو بندہ اوور ٹائم لگا کے بھی راضی ہوتا ہے یار یہ کام تو میرا مشن بن گیا زندگی جب محبت والی ہوتی ہے پیار والی ہوتی ہے وارفتگی والی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لئے اچھے جذبات والی ہوتی تو وہاں طویل ملاقاتیں بھی محبت چھوڑ جاتی ہیں اور اگر زندگی میں پیار نہ ہو تو پھر تھوڑی دیر بھی ملاقات کے بعد انسان بری یادیں لے کے رخصت ہوتا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے مومن محبت والا ہوتا ہے جو مومن ہے اللہ رسول کو ماننے والا وہ مومن ہے تو پھر ساتھ محبت بھی ہے فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے مومن کا لہجہ پیار والا اس کا انداز پیار والا اس کی ملاقات پیار والی اس کا نا جانا پیار والا اس کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی اس کا لہجہ کسی کو دکھ نہیں دیتا اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شخص کے لیے باعث عذیت نہیں ہوتا مومن پیار والا ہوتا اور کس کس سے پیار کرتا ہے والذین آمنوا شد حبا للہ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور رب فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِيُونِ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو اور محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیار بھی کریں اللہ ان سے محبت فرمائے گا اللہ سے بھی محبت رسول اللہ سے بھی محبت محبت کے ساتھ جینا محبت میں وقت گزارنا آج کل میرے وطن کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میدان میں ایسے لوگ اتارے گئے جو نفرتوں کے سوداغر ہیں بات بات پر نفرت کی بات کرتے ہیں ہر جگہ سے ہر شخص سے نقص نکال کر کلاتے ہیں ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کی جاتی ہیں وہ سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں کسی مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والے ہوں اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ معیشت اور معاشرت پر بات کرنے والے ہوں وہ کوئی سے بھی لوگ ہوں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ اس وطن کے نقص نکال نکال کے بیان کرتے ہیں لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ کسی شخص کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وہ فوری طور پر کہہ دیں گے چھوڑ یار تجھے نہیں پتا میں تجھے بتاتا ہوں نقص کتنے ہیں مزاد اس طرح کا ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہے اس محول نے یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد ختم کر دیا ہم اپنے بڑے قریبی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہم دینی روحانی تعریف رکھنے والے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہمارے دلوں کو سخت مادہ پرست بنایا گیا ہمیں بتایا گیا کوئی بندہ اچھا نہیں معاشرہ سارا یہ شاید معاذ اللہ شہر سے بھار گیا کیونکہ اپنے مزاج میں نفرت تھی ان لوگوں کے انہوں نے آگے پیغام بھی نفرت کا دیا آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے برادری قبیلے میں گھر میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شریر ہوتا ہے نا اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے جس کا پتہ ہوتا ہے نا یہ تلخ ہے یہ نراز رہتا ہے یہ گسے والا ہے اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے گھر میں تو بچہ زدی ہو اس کا سالہ لوگ ٹائم پہ نکال کے سائیڈ پہ کرتے ہیں بڑا لڑا کا اتنگ کرے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے لوگ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ ماسوس کرتے ہیں کہ جو جارہانہ روئیے ہیں جو جارہانہ روئیے ہیں ان کی پذیرائی زیادہ ہے جہاں سختیاں ہیں وہاں لوگ پروٹوکول زیادہ دے رہے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے دیر سارے لوگ سخت ہو جاتے ہیں وہ ماسوس کرتے ہیں کہ یار آج تو آپ یقین کریں اس طرح کا محول ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخص شر پھیلاتا ہے اتنا اس کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے خدا کے بندو مومن کی تو طبیعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی محبت کی طرف ہے وہ تو علفت والا ہوتا ہے وہ تو ڈھونٹا پھرتا ہے کہ محبت کہاں سے ملے گی محبت کو فروغ کیسے دیا جائے ہمارے گھروں کے اندر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے فلان بندہ گھر میں برا ہے دس لوگوں کا گھار ہوتا ہے اور تین تین گروپ بنے ہوتے ہیں چھے لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر چار چار قسم کے افکاد نظریات اور سوچے ہوتے ہیں ہم تیزی سے نفرت کو فروغ دیتے ہیں اپنے لہجوں سے اپنے انداز سے اپنے روزمرہ کے معاملات سے تھوڑی تلخیاں نکالیں دو تین کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے ان کو کرنا شروع کریں اکتے سوچوں کو مصبت کریں اچھا سوچیں دوسری اس بات پر ضرور گھوڑ کریں کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ راب نے بنائی ہے اور جو راب نے بنائی ہے وہ بڑا ہی سونا بنایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَخْسَانِ تَقْوِيمِ اللہ نے خوبصورت بنایا اسے اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی کو خوبصورت سمجھیں اور اس خوبصورتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں اس میں سے غسن تلاش کریں تیسری بات یہ کہ جو ہم اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں کسی کسی مقام پر اپنا ذاتی نفع چھوڑنا بھی شروع کریں تھوڑا تھوڑا نہ کسی اور کو بھی نفع لے لینے دیں تھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہونے دیں جب مزاج میں محبت نہیں ہوتی مادہ پرستی آتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا مجھے نفع کیا ملے اس کے ریزرٹ کے طور پر نتائج کے طور پر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے ہیں چوتھی بات یہ ہے متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں آجزی ہوتی ہے جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے وہ تکبر علم کا ہو وہ مازاللہ تقوی کا ہو وہ دولت کا ہو وہ اقتدار کا ہو وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابلے نہیں سمجھتے سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں مجھ سے محبت کرو ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں میری تعظیم کرو میں عزاز کے قابل ہوں مجھے عزاز دوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے ہیں لیازہ محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا بہت بڑے بزرگ تھے شیخ العدیس علامہ عبد المصطفیٰ علی صاحب رحمت اللہ علیہ علماء جانتے ہیں صدر شریعہ صاحب بہار شریعت مولانا مجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے ان کے سینکڑوں شاگیر تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے تو ظاہر ہے جسا آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں پھر اس کے آگے پیچھے تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگیر دیں چاہنے والے بھی بے شمار ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جھوٹا خود اٹھا لیتا ہوں مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جھوٹا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلہ اٹھا کر کے چلے میں پیار کرتا ہوں مجھے محبت آتی ہے میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات میرے عزیزو یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے ماذا اللہ یہ محبت نہیں کرنے دیتا جب ہم محبت کریں گے جب ہم پیار کریں گے آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو معلی امداد کی زیادہ ضرورت ہے ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں لیکن اگر آپ مالدار ہیں اگر آپ سائے بیسیت ہیں اگر آپ اونچے منصب والے ہیں آپ اسے کچھ نہ دیں آپ اسے عزت دینی شروع کریں آپ اسے پیار کرنا شروع کریں آپ اس کا عزاز کرنا شروع کریں آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں آپ آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ عزاز والا کام کہ جب ملاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو جس نے سارا سال فجر کی آزان پڑی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب آپ اس کی صدارت رکھیں محفلے ملاد پر آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر آپ کریں محبتوں کا فروغ آپ یہ کام کریں لیکن کیا کریں دینی محول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے یہاں بھی ان لوگوں کو سارا عزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائج زیادہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی ایک بزرگ تھے ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا چلیں کسی دانشوار کا سمجھ لیں کسی آدمی کی مثال لے لیں کئی کھانا کھایا انہوں نے اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا تو آپ کو پتہ ہے عمومن ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ببرچی کھانے بھی ہوتے ہیں تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا انہوں نے نا تعریف کر دی کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے بہت انچی آباد میں ہجکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی تو صاحب خانہ سے پوچھا کے کیا ہوا ہے اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے لیکن خیریت ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے تو جی ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں آپ نے زبردستی کھانا پکوایا ہے کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے جو بہو بن کے آئی ہے وہ کسی غریب گھر سے ہے غریب دشتداروں سے تو وہ کہتی ہے کئی سال بیٹ گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے ساس کی بھی سسر کی بھی دیور کی بھی جیٹ کی بھی سب کی لیکن آج تک کسی نے یہ دو جملے نہیں بولے کہ تُنہیں اچھا کام کیا ہے آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تُنہیں اچھا کام کیا ہے تو کچھ نہ عجیب سی اپنایت یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ دو لفظ شاباشی کے ہو جائیں کیا بات اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا ہو کہتے ہیں یہ جملے اتنے دو جملوں نہیں میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیئے نہیں کرتے ہم پیار نہیں دیتے ہم محبت نہیں ہمارے لہجے سے تر شروعی دور ہوتی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا عزاز ہو جاتا ہے ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا ہم نے فروغ محبت کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے ہم نے تلخی نہیں کرنی وہ دیکھیں نا ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے تو اس کے مالک نے کہا ہے تو انہیں سیٹ غراب کر دیا ہے تو دیکھ کے نہیں چلتا تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی کہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی چکہ اسے ڈھا رہا ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں لیکن ایک شخص کی ہاتھ سے تین چار گلاس ٹوٹ گئے ہیں تو مالک نے دیکھتا ہے کہا ہے بھائی ٹینشن نے لینا ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے آپ پریشان نہ ہو اللہ خیر کرے گا یہ چیز اس بچارے کو راج سکون کی نیم دے دے گی لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے فروغ اور ملت کے جوانوں ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو ایک گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو ان کی دھونیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گے بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو والد کی بات سنو ہم نہ مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں سارے ہمارا عزاز کریں خادم بن کے جینا شروع کرو ڈیوٹی کرنی شروع کرو ماں باپ کی بہن بانیوں کی پھر بیوی بچوں کی دوستہ باپ کی رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو محبتوں کو فروغ دو پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے حدیث پاک سنو دل ٹھنڈا ہوگا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتا مجھے پھر بھی چل جاتا ہے کہتی میں نے فٹا فٹرز کی غزور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض غزور نہیں آپ میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات یا رسول اللہ کیجئے تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صل اللہ علیہ وسلم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم خلیل کے رب کی قسم جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا میری روح کی پرواز کیا تھی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتا کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی قیفیت کیا ہے اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں ہر وقت آپ موجود ہوتے ہیں اوہ دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے یہاں تو سو دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے یہاں تو جناب سو سو دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے خدا را محبتیں باٹنی شروع کرو اپنے لہجوں سے تلخ نہ ہٹاؤ یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈال لی ہیں ان کو دور کرو یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں وہ میرے بھائی ساری دنیا پریشان رہتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہاس کے گزار لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے ہم کیا کرتے ہیں ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو اپنے لہجوں میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا مابو فرمانے لگے تیر کام کرو ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا ایک ہوتا ہے کھانا ایک ہوتا ہے مزہدار کھانا ایک ہوتا ہے مومن ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے مزہ آگیا بھئی مومن ہونے کا کریم فرمانے لگے تین کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا تین کام کرو یا رسول اللہ کون سے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو پیار کرو رب رسول سے پیار کرو یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو یہ نہیں فرمایا حج کرو خیرات کرو وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں وہ بھی فرض این ہیں ان کے بغیر بھی ایک منٹ کے لیے گزارہ نہیں لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا ادھر دیکھئے میری طرف اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزہ دار ہو جائے روزہ مزہ دار ہو جائے سخاوت مزہ دار ہو جائے حاج مزہ دار ہو جائے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نہ اللہ رسول کے لیے کرو چھوڑ دو ذاتی لالچ چھوڑ دو ایک منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ فقط اللہ رسول کے لیے فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے یہ تین کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ ہے اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کرو شام بھی دین کی بات کرو میرا ایک ایک روما خادم بن جائے میں نوکری کرو جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کرو کیوں پیار جو ہو گیا محبت جو ہو گئی جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں پھر ان سے بھی پیار کرو ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت ہے شوق والی عقیدت میرا اور آپ کا دور بیس کا دور ہے اور بعض عیزے بیوقوف ہیں جو اپنی عصیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے عصیابہ اور حیل بیعت تک لے جاتے اور جھار تیری تو عصیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے تو دیکھتو سے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے عقیدت پیار سے عبا سے عقیدت اور اس عقیدت کے اندر بارفتگی حضور کے صحابہ حیرت کر کے گئے تھے ابشاہ نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ مارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں انہیں واپس کر دو پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا انہیں جگہ دی صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا ایک دفعہ نا حبشاہ سے کچھ مہمان آگئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا حضور ان کے لئے نئے نئے کھانے پکواتے ان کے لئے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالہ انداز تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان پہلے بھی آتے جاتے لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں اللہ کہے آپ کو سمجھ جائے جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں جو سیدنا عثمانِ گنی کا حیاء کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں اور مولا مرتضاء کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے محبت پیار وارفتگی شوق ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے آپ کو پتا ہے جو اپنے محسن کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ رب کبھی نہیں کر سکتا ہم تو نہ اپنے اساتذہ اور مشایف کو محسن جانتے ہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں امام آزم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کئی دفعہ آیا امام صاحب کئی دفعہ کھڑے ہوئے شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے کئی دفعہ آئے گا بڑے آدمی ہیں بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی یہ تو سو دفعہ آئے گا تو امام صاحب فرمانے لگے ہزار دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو حضور کیوں کون ہے بتائی بے تو امام آزم رو پڑے فرمانے لگے میرے استاد کپ ہوتا ہے یہ اسلا نال جے نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں پول دے اسلا نال جے نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں پول دے تے بے اسلا نال نیکی کریے تے پھل کنڈیا نل تول دے اور میرے عزیز ہم تو اپنے سات دار مشاہد کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا کہا ہے کن لفظوں سے حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میری عزق دیتا ہے اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں اور فرمایا میری اہلِ بیعت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہیں اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات وارفتگی میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو والدین کو اپنی دادیوں نانیوں کو وقع تھا نا اللہ حضرت نے میں خان آزاد کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے فاضلِ بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے اور آپ کے گھر میں جو ریجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں یا رسول اللہ میرے باپ دادا پردادا نانا پرنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں اور میری دادیاں نانیاں پرنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی خان آزاد کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچھے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے بڑے پختہ نظریات یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والی صاحب چاول لائے گھر میں تو وہ چاول بڑے اچھے پکے تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا ہے کہ نہیں آیا تو وہ چاول پکائے تو امہ جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں خوشبو بھی بڑی اچھی ہے پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں بڑے آلی شان ہیں یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول کہا چلو ٹھیک ہے اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو اببا جی کہنے لگے وہ چاول کی تھے نہیں یہ دے میں ادھا نہ آنے سان یہ نہ دیں بڑیاں تعریفہ ہو رہی ہیں سان سادے لوگ کم پڑے لکھے لیکن وارفتگی شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی والدہ صاحبہ کہنے لگیں وہ چاول بڑے سوادی سان میں رکھ شڑے نے دس مورم امام حسین دی نیاز پکا ہوا گئے ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا جو زیادہ صحیح پکے تھے یہ نہیں فرمایا ہے وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر حسین سواب کے لئے پکائیں گے وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے یہ ذوق جو ہمارے بڑے بڑوں نے ہمیں دیا خدارہ نکل آؤ آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے پہر نکلو لہجوں کو پیار والا کرو تھوڑی دیر کے لئے انا کو قربان کرو نکل آؤ ان ساری چیزوں سے وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لئی ہیں ان سے باہر آؤ لہجہ محبت والا بولنا محبت والا آنا جانا محبت والا کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تُو نے بڑی تکلیف دی ہے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی بول نہیں سکا وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں نفرتوں کو فروغ نہ دو اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ اللہ ماشا کتانیاں بیان کرتے ہیں یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور انہوں نے چوبیس گھنٹیں کٹے رہنا تھا ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیئے یہ جو بھانیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں لڑائی ان کو پتہ ہے کہ تو دو جملے کہہ کے بھائی کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا اور پیچھے ان لوگوں نے کٹھے رہنا تا تکلیف آ گئی میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر تو ان کے جو جو زیادہ بہترین کاریگر تھا اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری مجھے شاک ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا تو پوری تحقیق پاہ میں نام ہی کر رہا ہے یہ بچارہ کام کر رہا ہے یہ اسے کام لے رہا ہے ان کا نظام ٹھیک چال رہا ہے تو صرف اس مالک کے سامنے گوڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے محول کے اندر اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے کبھی یہ کام نہ کریں یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے محول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں خدارہ فروغ محبت بخاری شریف میں حدیث ہے پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا نوکھا ہے حضرت عنص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں ایک شخص نے آکے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گا کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے اس کی تیاری سنو تیاری سنو ساری عمر دی کمائی سنو تیری تیاری کیا ہے کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں نہ زیادہ نفلی روزے رکھیں پھر تیاری کیا ہے کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں میری تیاری محبت ہے میری تیاری عشق ہے میری تیاری وفا ہے میری تیاری تیرا شوک ہے میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے میری تیاری شب و شام تیرا ذکر کرنا یا رسول اللہ اللہ سے بھی محبت رسول اللہ سے بھی محبت حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں بھلا کیا سواب بیان کیا تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں تو حضور فرمانے لگے سون پھیر قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یعنی عبادات پر سواب ملے گا اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر یہ بخاری ہے حضرت یعنی مالک کہتا ہے وہ بندہ تو چلا گیا اور خوش خوش گیا موقع بڑا اچھا تھا میں نے فوراں بات کر دی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں فاروق عاظم سے بھی کرتا ہوں حضور میرے لئے کیا حکم ہے تو معبوب نے فرمایا فتوہ وہی ہے سوال کا جواب وہی ہے عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ تعالی انہوں نے یہاں تک سوال پر چاہت ترگیب و ترہیب میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی قوم سے پیار کرے پر ان جیسے عمال نہ کر سکے محبت میں خالص ہے محبت میں مخلص ہے محبت اس کی بالکل صاحب ستری ہے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرے پر ان جیسے عمل نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا تو حضور فرمانے لگے محبت خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں محبت کرنے والوں کوئی کٹھا فرما دے گا اوہ میرے دوستوں محبت ہی کا تو سارا تانہ بانہ ہے محبت ہی پر تو سارا فیض ہے محبت ہی پر تو کرم ہے محبت ہی پر تو حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا سامنے سے ایک شخص گزرا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرے دل میں اس کے لئے بڑی قدر ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جاؤ اسے بتا کے آؤ اسے بتا اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے جس سے محبت کرو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے کیا مطلب وہ بھی محبت کرے تو بھی محبت کر محبت ہی محبت ہو جائے دنیا میں پیار ہی پیار ہو جائے لہجوں کے اندر شائستگی آگا ہے ہر طرف موسم بہار کا ہو ہر طرف بات خوشبو کی پھیلے تلخیاں چھوڑ دیں نرازگیاں چھوڑ دیں آج کل نہ ہم ساری نراز ہیں کسی سے پوچھ لیں تو دو چار بندوں سے ضرور نراز ہے وہ کوئی فیکٹری کیانر سے نراز ہے کوئی اپنے آفیسر سے نراز ہے کوئی اپنے ملازمین سے نراز ہے کوئی اپنے پڑوسی سے نراز ہے کوئی کسی سے نراز ہے لہجوں میں نرازگی آگئی جب بھی بات کرتے ہیں کوئی تلخ تلخ سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی لیول پر بھی جب سوال پوچھا جاتا ہے تو بندے گھڑ بڑ میں کہیں جا رہا تھا سفر پہ تو بڑی جلدی تھی مجھے ایک صاحب آگئے اور وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے ان کے خیال تھا کہ تھوڑا سا تبصرہ یہ کریں گے تھوڑا سا میں کروں گا تو تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا تھوڑی سی ملک کی غیبتیں کرنے کا یہ کام ہم صبح شام کرتے ہیں آپ یقین کریں جتنی خوبصورتی اللہ تعالی نے ہمارے بطن کو عطا فرمائی ہے جتنے محبت کرنے والے لوگ اللہ نے یہاں عطا کیے یہ صوفیاء کی دھرتی ہے اولیاء کی دھرتی ہے یہاں میرے نبی پر درود و سلام پڑا جاتا ہے یہاں حضور کے نام کے نعرے بلاند ہوتے ہیں یہاں جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے یہاں میں نے دیکھا ہے ایک غریب آدمی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے چودہ چودہ نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اتنا لوگ سخاوت کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں یہ سلاب آیا تھا مجھے تھوڑا موقع ملا وہاں سفر کرنے کا حاضر ہونے کا میں نے دیکھا لوگوں میں بڑی تڑپ تھا ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو خوبیاں بھی تو بیان کرو کمزوریاں ہیں انکار نہیں کرتا لیکن اتنی تلخی اتنی نرازگی ہر وقت کا شکوا اتنی پاک سرزمین کے بارے میں ہر وقت لہجوں کے اندر نفرت اور ہر وقت غلط بات خدا را آپ سوچیں اسی دھرتی نے اسی وطن نے کتنے مجاہد پیدا کیے کتنے شہید پیدا کیے کتنے دھلیر پیدا کیے کتنے جانے دینے والے پیدا کی کتنے مر مٹنے والے پیدا کی کتنے للہیت والے میرا ایک دینی تعروف ہے میں ایک ادارہ چلاتا ہوں اس پر موٹا نام میرا ہی لکھا ہوگا بانی یا ادارہ لیکن جو لوگ اس میں صبح و شام تعبون کرتے ہیں اور تعبون کر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کسی سے ذکر نہ کرنا کسی سے نام ان کے خلوص پر شک کیا جا سکتا ہے وہ بھی تو بڑی جگہ پر بانی ہیں اس محفل میں بڑا اسٹیج مجھے دیا گیا ہے فوٹو میری آ رہی اور ویڈیو میری بن رہی ہے پر جن بچوں نے کتنی دوپہر سے لے کر یہاں کام شروع کیا پوسٹر لگائے پسی نے ان کے وجود سے بہے جب وہ سے پیسے خرچ کیے نام تو چند لوگوں کا ہوتا ہے اسٹیج پر تو کچھ اور لوگ آتے ہیں کیا ان کے خلوص میں شک کیا جا سکتا ہے ان کے دلوں میں محبت کے جذبات موجزن تھے تو یہ سارا کام کیا خدارہ تھوڑا تھوڑا نفرتوں کو بھولیں تھوڑا تھوڑا مزانجوں میں محبت لائیں تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کریں تھوڑا سا اپنی زندگی میں اچھانیوں کو سوچنا شروع کریں تھوڑا سا مصبت ہو جائیں تھوڑا سا نا تھوڑی سی مربانی کریں تھوڑا سا غور کریں کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا اپنی بی بی کی شکایت کی تھی تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے تیرا گھر سمالتی ہے تیرے بچوں کو پالتی ہے تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے چل اگر کچھ گلتیاں کرتی ہیں تو تو بھی اللہ کی رضا کے لئے معاف کرنا تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اچانک محبوب آگئے حضور نے فرمایا کیوں سختی کر رہا ہے یا رسول اللہ بڑا ہی معاف کرتا ہوں بڑا ہی معاف کرتا ہوں آخر کتنا کو کروں حضور فرما نے لگے گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ ستر دفعہ تو کارنا دینے میں اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا پتا ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے پتا ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں اپنی طبیعت سے اپنی مزاج سے نفرت کو نکال پھینکے اپنے لب و لہجے میں محبت لائیں آپ یقین کریں محبت ہو جائے محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روب دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے وفادار اتنے ہوتے ہیں پیار اتنا کرتے ہیں انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے انداز ایسا نوکھا ہوتا ہے کہا کرتے تھے بڑی پنچائتیں دیکھیں ایک پنچائت نے سب کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سخت دلچودری بھی رو پڑے کہنے لگے پانچ سات بھائی جگڑا کر رہے تھے یہ پلارٹ میں نے لینا ہے یہ پلارٹ میں نے لینا ہے تو بیچ میں ایک بیٹھا تھا اس سے کہا تو کیوں نہیں بولتا کہنے لگا جی جو مرضی ان کو دے دیں یہ ماں باپ میرے اسے میں آنے چاہیے ان کی خدمت میں نے کرنی ہے جو مرضی اور ایک نوجوان کی میرے ساتھ بات ہوئی آپ یقین کریں چلیں چند کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا اور کچھ دنیا دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا میں نے اپنے وطن کے سارے کونے دیکھے ملک سے باہر بھی اللہ نے کچھ موقع دیئے ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہنے لگا نہیں جی آپ کی توجہ ہے میری بات پر مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں رہتا انپڑا آدمی تھا وہ میں رو پڑا مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے تو میں نے اسے کہا والدین کے ساتھ رہتے ہیں کہنے لگا نہیں جی میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں مجھے اببا جی نے رکھا ہوا ہے اببا نے مجھے رکھا ہے میں کون ہوتا ان کو رکھوں وہ تو بڑے ہیں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے میرے بچے رکھ لیے ان کی میربانی میں لہجہ یور ہو گیا کوئی رنگی اور تھا بات کا اوہ میرے بھائی ہے جو محبت آپ دیکھیں نا ایک یہودی بچہ میری رسول کی بارگاہ میں آتا ہے اور حضور کی خدمت کرتا ہے یہودی تھا نہ باپ آتا ہے نہ بھائی آتا ہے نہ چچا آتا ہے بخاری میں اس کا ذکر موجود آتا اور محبت کرتا خالی نوکری کرتا بیمار ہو گیا قربان جائیں اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے وہ یہودی اس پار پر بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کمہ پیاسے کے پاس جلا گیا گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ پڑھنا کلمہ یہ اس کی محبت تھی وہ صرف محبت کرتا ہو تو بچہ تھا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا وہ صرف پیار کرتا لفظوں کا جامعہ نہیں پیناتا تھا وہ اپنے معاملات وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا حضور علیہ السلام سے پیار کرتا اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئیاں کجل پایا سی یار دے وے کھنے نو فیرو دی یاد چروندیاں ہیڈو لگئیاں حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہون تے رول دی رول دی میں رول گئی یہاں معبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا ابا جی کیا کہتے ہیں تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی اور معبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزک سے نجات ادا فرما دی جہنم سے بچ گیا کس بنیاد پر بچ گیا کونسی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ وہ ورفتگی وہ شوق وہ درد دو چار دن کے بعد ایک سے آپی نے حضور کی زیارت کی غریب آدمی تھی اسے ظاہری طور پر نہ چیرہ انور پر کچھ نکاحت نظر آئی عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان میں چیرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پر دیکھ رہا ہوں تو حضور فرمانے لگے چار پانچ دن بیٹھ گئے سوائے خجور پانی کے میں نے کچھ کھایا لیں صرف میٹھائی کھانا سنت نہیں فاقہ کرنا بھی سنت ہے میں نے کچھ دنوں سے کھایا لیں اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے انہیں کہ کچھ نہیں ہے جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے ہمسائیوں سے ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو انہیں کہا کچھ نہیں اب یہاں بھی رکے نہیں یہ محبت ہے نا یہ شوق پیدا کرتی یہ محبت ہے نا یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی یہ محبت ہے عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو استجو رسول یہاں بس نہیں کی پیار خالص ہے نا ایک یہودی کے باغ میں گئے اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے فرمایا کیا مشکل ہے کہنے لگا گرمی سخت ہے پانی کمے کا نیچے چلا گیا ہے وہ نکال کے درختوں کو سہراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے گرمی بڑی سخت ہے کر لوگے فرمانے لگے ضرور کروں گا اجرت کیا دے گا کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکال لوگے تو ایک خجور ملے گا انہوں نے اپنی چادر بچھا لی ایک پانی کا ڈول نکالتے بڑا گہرا پانی تھا سخت پسینہ آتا محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ایک خجور ایک ڈول پر ملتی تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانوں اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں تے پارے نککھ گلیاں گے سانوں تے آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا اساں گل پینے تاج گدائی اور سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی فرماتے ہیں وہ میں نہ خجوریں نکالتا رہا ایک ایک خجور جب میری چادر پر میرے کپڑے پر کچھ خجوریں چمہ ہو گئیں تو میں نے سمیٹا سینے سے لگائیں خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے یہ یہ کچھ بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں میری بات کو سمجھئے یہ کچھ سونے چاندی کا گفت نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے اس کے پیچھے جو محبت ہے اس کے پیچھے جو خلوس ہے اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے جو شاک ہے یہی دین کو مطلوب ہے یہی دین کا مقصود ہے یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے ہم نہ باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں عشق کا اظہار نہ شیروں سے ہوتا ہے نہ باتوں سے ہوتا ہے نہ نعاروں سے ہوتا ہے نہ جلسوں سے ہوتا ہے وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی بارداد کا نام ہے وہ خجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے زمین پر تشریف فرما خجوریں جب حضور کے سامنے رکھیں تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے وہ خجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور خجور کو پہلے موہ میں رکھا اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا ہاتھوں کے چھالے دیکھے تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت اس موسم میں اتنی مشکک اتنا بوجھ فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے کئی دفعہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے اوہ بھئی کس چیز نے مجبور کیا گریب آدمی تھے ساتھے بندے تھے ہٹنے زمین پر رکھے تو رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا یہ محبت ہے جو لے گئی یہ محبت ہے حضرت عمر بن جموع چار بیٹے لے کے میدانِ احد میں آئے تھے چار بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی لنگڑا کے چلتے تھے چاروں بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آگئے تو معبوب فرمانے لگے آپ کے تو چار پتر آگئے ہیں تو آپ نے کوئی لباس پہن لیا ہے تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے حضور بہری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے یہ فرمایا کیوں نہیں کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے یہ محبتیں تھیں یہ خلوص تھا میں آپ سے عرض کروں آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے جو توانائی ہے اور امت کی نبض جو چل رہی ہے اس کی جو غزہ ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے اگر محبتِ مصطفیٰ کریم نہ ہو ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا ایک وقت کھانا کھایا اور صبح ہو شام جد و جہد کی کس چیز نے حضور کی محبت نے نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دی آج نہ ایک تو میڈیا کا زور تبصروں کی شدت اور ویڈیو میں الجے ہوئے لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے کیا کیا سنتے کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ وہ جو محبت کی سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑھ رہے ہیں ایک تو رات کو نہ ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو ہر صورت نہ محبوب کی ایک نات سن کے سویا کرو اپنے دل اور یہ معاملات تنہائی میں کرو تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو اگر آپ خود اپنے آپ کو دیکھو انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا اپنے آپ سے خود بات کریں اپنے آپ کو ٹوٹولیں اپنے آپ عزت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب ایسیت تھے گھر میں بیٹے بھی تھے غلام بھی تھے پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سار پہ راکھ کے گزر رہے تھے رستے سے تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں غلام بھی ہیں تو خود کام کر رہے ہیں فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا کہنے لگیا تھا تو بڑی شئے ہے میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا نہ اپنے اوپر خود نہیں اب ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں اپنے آپ کو دیکھیں وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا کوئی جملے بہت اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے بڑا ہی پسند ہے اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے آپ یقین کریں خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پانچ منٹ لیٹ ہو جائے کوئی غلط کراس کر گیا دو چار ہارن دے گیا تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے ملا ہم کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا کسی نے کو دو تین جملے ہمارے بارے میں مخالب بول دیئے تو مثلا کیا ہے ہم مٹی دے تھے مٹی رہنے ہی اے مکادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندی آتے کل مٹی دے تھلے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا اور ہر وقت تلخ رہنا ہر وقت نراز رہنا اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کو پوری توجہ نام بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متقبی رہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی اوہ بھئی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کسی جگہ غور کر لو کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی بات اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتا چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلان اس طرح کہ نیرہ سوچ کے ہی نراز ہو جاتے کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی پروف نہیں فلانا بندہ اس طرح کہ سوچ کر ہی نراز ہو گئے سو فیصد تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانیں گے کچھ نرازگیاں چھوڑ دیں گے کچھ بندوں کو نہ خود بخود ہی معاف کر دینا کچھ لوگوں کے بارے میں نہ دل کو الکا پھلکا کر کے سونا کہیں نہ کہیں کوشش کرنی ہے یار آج کے بعد نہ تھوڑا پیچھے بھی سیٹ مل گئی تو ہو جائے گا گزار کوشش کرنی ہے کہ یار کوئی حرج نہیں اگر کوئی بندہ کوئی تلخی کر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہم نے اپنے لہجے کو گڑھ بڑھ نہیں کردا محبتوں کو فروغ دیں محبتوں کے ساتھ جیئیں محبتوں کو آگے رکھیں لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لئے بھی اترتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں اپنوں سے بزرگوں سے بڑوں سے قریبیوں سے محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا کوئی حرج نہیں ہم ہار جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کبھی میدانوں میں ہارنے کے لئے بھی اترو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو کئی دفعہ باپ اس کے ساتھ پنجا لڑاتا ہے نا تو جان بوجھ کے اس لئے ہارتا ہے کہ میرا پتر خوش ہو جائے تو کبھی کبھی اس لئے بھی ہار جانا چاہیے کہ اپنے ذرا خوش ہو جائیں گے ذرا ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی ذرا کچھ تھوڑا سا نا ان کی طبیعت میں قرار آ جائے گا تھوڑا سا محبت کا فروغ کریں اپنے لہجوں سے نفرتوں کو دور کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے